اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک پلان سامنے آیا ہے جس پر میں گزشتہ ویڈیو سے بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز بھی رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ کمپنی سرکار اور نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو پانچ سال اگر ہم جیل میں رکھیں گے تو ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا میں عداد و شمار سے ثابت کروں گا کہ کس کے ملک میں رہنے سے ملک ٹھیک ہوتا ہے اور کس کے ملک سے جانے سے ملک بہتر ہوتا ہے میں بقیدہ فیگرز کے ساتھ بات کروں گا اور یہ فیگرز آئی ایم ایف کی ویب سائٹ سے ہیں تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے اس سے پہلے آپ کو ایک دو چیزیں دکھانا چاہتا ہوں جس مزہ وقاس روف جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہیں راول پنڈی اور ادگد کے ازلاق کے لیے الیکشن ٹریبیونل کا ہیڈ مقرر کیا گیا ہے یہ آپ نے غور سے سمجھنا ہے راول پنڈی کے زلے اور اس کے ادگد چکوال جیلم اٹک میاں والی سرائعالمگیر یہ جو ساری سیٹے ہیں ان پر لاہور ہائی کورٹ نے ان کی نامزدگی کی ہے آپ کو پتا ہے کہ راول پنڈی کی تیرہ سیٹے ہیں اور تیرہ کی تیرہ ہی سیٹے چھین لی گئیں پی ٹی آئی سے پنڈی کا کمیشنر خود بول چکا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دھاندلی کی ہے ستر ستر ہزار کی لیڈ ختم کی ہے خبر یہ نہیں ہے ناظرین اکرام خبر کچھ اور ہے جو آپ کو دکھانی ہے ان کا ایک فیصلہ ہے احمد حسن جو انٹرنیشنل ریلیشن سکولر اور ڈیفنس اینلیسٹ ہیں یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جب کوئی ڈیفنس اینلیسٹ لکھتا ہے عمومی پریکٹس یہ ہے کہ وہ آئی ایس پی آر کے لیے کام کرتا ہے تب وہ ڈیفنس اینلیسٹ لکھتا ہے اپنی بائیو میں پاکستانی اگر ہو تو ان کے اکاؤنٹ سے ایک کلپ شیئر ہوتا ہے اسی اکاؤنٹ سے کہ ان جج صاحب نے کوئی ایسی ججمنٹ دے دی ہے جس میں احمدیہ کمیونٹی کو اسلام کا فرقہ قرار دے دی ہے میں نے وہ ججمنٹ خود نہیں پڑی جو ان صاحب نے شیئر کی ہے وہ بھی ایسی کاپی ہے جو پڑی نہیں جا سکتی لیکن یہ ایشو ابھی کیوں اچھالا جا رہا ہے جب ان جج صاحب کو راول پنڈی کے ٹربیونل میں لگایا گیا ہے کیا انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ راول پنڈی کی سیٹوں پر تحریک انصاف کو انصاف نہیں دینا کیونکہ ایک طرف قاضی صاحب ابھی کیس سننے لگے ہیں الیکشن کمیشن کا یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے لیکن اگر قاضی صاحب الیکشن کمیشن کو ریلیف نہیں دے پاتے کسی بھی وجہ سے اور ہائی کورٹ کے ساتھ انہیں مجبوراں کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے جبکہ ملک شہزاد سپریم کورٹ آ رہے ہیں اور اگر ان کو نکالا نہیں جاتا تو ساتھ تو کھڑا ہونا پڑے گا مجبوری اندر سے بھی بن جائے گی سپریم کورٹ کے پھر ٹربیونل کے ججوں سے بھی مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو ایک طرف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں ان کا کوئی دو سال پرانا واقعہ ہے ان کی بیٹی کی گاڑی سے کسی کی موت ہوئی دو سال بعد وہ اٹھا لیا واقعہ کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے اب اس جج کا یہ ایشو اٹھا لیا ہے کہ انہوں نے فیصلے میں ایمدیا کمیونٹی کو اسلام کا ایک فرقہ لکھ دیا ہے میں نہیں جانتا کہ واقعہ لکھا ہے لیکن اگر ہے بھی تو اس ایشو کو اچانک اٹھانا اس وقت جب وہ ٹربیونل میں جج لگے ہیں یعنی بلیک میل کر کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے ہیں بیسیکلی ظاہر ہے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ وہ بلیک میل ہو بھی جائیں گے تو اگر ٹربیونل کے یہی جج رہیں گے تو راول پنڈی کے معاملے میں سیٹوں پہ کمپنی اپنا قبضہ برقرار رکھے گی تو دیکھیں یہ کتنی گہری گیم کھیلتے ہیں میں کل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایک جج یہ اپنی مرضی کا لگاتے ہیں ایک چھوٹے سے چھوٹا جج یہ مینج کرتے ہیں ایون سیشن جج جب کوئی نیا کسی عدالت میں لگتا ہے کسی دہشتگردی عدالت یا کسی بھی مخصوص عدالت میں لگتا ہے تو فوراں آئی ایس آئی کا ایک انسپیکٹر آتا ہے کہتا ہے آپ سے ملاقات کرنی ہے آ جائیں اور وہ چیمبر میں ملاقات ہوتی ہے یا آئی ایس آئی کے دفتر بلالیا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو بریف کیا جاتا ہے کہ آپ اب ہمارے انڈر ہیں ہم آپ کو جو کہیں گے آپ نے اس طرح سے فیصلے دینے ہیں تو ایک ایک جج کو مینج کیا جاتا ہے اس لیے تو یہ سسٹم سارا روٹر ہے یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ اس سٹوری سے آگے کچھ نکل کے آئے گا اگر تو یہ ٹربیونلز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو راول پنڈی والے جج کو یا تو کمپرومائز کر لیں گے اور اگر وہ جج سٹینڈ لے گیا تو پھر اس سٹوری کو زیادہ ہوا دی جائے گی اور ان کے خلاف مذہبی منافرت پھیلائی جائے گی یہاں تک کہ ہو سکتا ہے وہ نوکری چھوڑنے کے لئے تیار ہو جائیں کیونکہ پاکستان میں اگر کسی کے مو سے احمدیوں کے حق میں کوئی بھی بات نکل جائے تو مرنے مارنے تک آ جاتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے لئے مشکل بنایا جائے گا اگر وہ مان جائیں گے تو پھر انہیں کام کرنے دیا جائے گا دوسری جانب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ملاقات کی ہے لاسٹ فرائیڈے بشرا بی بی سے وہ اہم اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں یہ بڑے سلجے ہوئے انسان ہیں کوئی بڑی بڑکیں نہیں مارتے سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنا ذاتی اکاؤنٹ ابھی بتایا ہے کہتے ہیں کہ میری بشرا بی بی سے اڈیالا جیل میں لاسٹ فرائیڈے ملاقات ہوئی ہے بہت زیادہ تکلیف اور درد سے وہ گزر رہی ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک اپلیکیشن ایمیجیٹلی شوکت خانم میں ان کے ٹیسٹوں کے لیے ٹرائل جج کے سامنے کرنے جا رہے ہیں بلکہ کر چکے ہیں اگر اس نے انکار کر دیا تو ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ بھی جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی کی طبیعت واقعی خراب ہے کیونکہ سلمان اکرم راجہ جیسا سنجیدہ شخص بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹرائل جج کو درخواست دے دیا وہ نہیں مانتا تو ہم ہائی کوٹ اور پھر سپریم کوٹ تک جائیں گے تاکہ ان کے شوکت خانم ہسپتال سے ٹیسٹ ہو سکیں اور پتا چلے کہ ان کو مسئلہ کیا ہے ظاہرہ کہ بشرا بی بی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے کسی انداز میں بھی پہنچائی جا سکتی ہے ظاہرہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے گرمی کا مسئلہ ہے اور بہت سارے پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کو تکلیف پہنچا کے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بھی ایک اپ ڈیٹ تھی جو آپ کو دینی تھی نظر اکرام پھر ایک طرف علی حسنین ملک نے جو تحریک انصاف کے پروگرام وغیرہ بھی کرتے ہیں انہوں نے ایک توجہ دیا یہ کوئی کوئنسیڈنٹ نہیں ہے یہ تو ایک پورا پیٹرن نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگل کا بادشاہ اتنی نفرت کیوں کرتا ہے اسلامی شاعر سے لکھا ہوا ہے کہ حافظ سید آسم منیر شاہ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عید الفطر کی نماز نہ پڑھنے دی نہ ہی عمران ریاض کو حاج کرنے دیا اور اب اطلاعات ہیں کہ حافظ صاحب نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عید الازہا کی نماز نہیں پڑھنے دی حافظ صاحب نہ فلسطین کے حق میں اتجاج کرنے کی اجازت دیتے ہیں نہ نہ موسے قرآن پر ریلی نکالنے کی اجازت دیتے ہیں اور اسے برداشت کرتے ہیں نہ ہی وہ کسی کو حاج پہ جانے دیتے ہیں نہ روزہ نماز کسی قسم کی عبادت انہیں منظور ہے پھر کسی عورت کی عزت ہے عزت نہیں ہے چادر چار دیواری کا کوئی احترام نہیں ہے جبکہ ایک مومن کی حرمت قابے سے زیادہ ہے مگر یہاں پہ کسی کا گھر محفوظ نہیں کسی کا کاروبار محفوظ نہیں تو یہ ایک پیٹرن چل رہا ہے یہ پیٹرن کسی لیے ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں فوڈ فار تھوٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ فرد واحد کو اسلام اور اس کے جتنے بھی سارے ارکان ہیں ان سے نفرت کیوں ہے خواتین سے اتنی نفرت کیوں ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس یہ کیوں پامال کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے میں تو صرف آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں ناظرین کرام ہم چند ایسے پاکستان میں لوگ ہیں جو گو کے اپنی نوکری کر رہے ہیں لیکن ان کے نام لینا بڑا ضروری ہیں جسس موسیٰ نختر کیانی جسس تارک محمود جہانگیری جسس بابر ستار جسس اجاز الحق جسس ارباب محمد طاہر جسس سمن رفت امتیاز جسس اتر من اللہ جسس محمد عباس جسس منیب اختر اور جسس آئیشہ ملک ان سب کو پوری قوم کی طرف سے ہم عید مبارک کہتے ہیں کیونکہ یہ اس کے حق دار ہے ان لوگوں نے اس فستائیت کے سامنے بند باندھنے کی کوشش ضرور کیا وہ کتنی کمزور کوشش ہے لیکن ایک بار کوشش ضرور کیا ہے ان کو ہم سرہتے ہیں سلیوٹ کرتے ہیں ناظرین اکرام ایسن اقبال نے اسٹیبلشمنٹ کا پورا پلین بتایا کہ پانچ سال عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے کیونکہ عمران خان جیل میں ہوگا تو ملک ترقی کرے گا حالانکہ جب جب میاں محمد نواز شریف اقتدار میں ہوتے ہیں تباہی ہوتی ہے ملک سے باہر جاتے ہیں خاص طور پر تو ملک بہتر ہو جاتا ہے اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تب ہی بہتر ہوتا ہے ملک سے باہر جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے دیکھیں نمبرز کا بھی جھوٹ نہیں بولتے ہم شروع کرتے ہیں انیس سو نوے سے انیس سو نوے میں نواز شریف آتے ہیں اس کو جی ڈی پی ملتا ہے گروتی چار اشاریہ چھے فیصد یہ اگلے سال ہوئی پانچ اشاریہ ایک فیصد پھر ہوئی سات اشاریہ ایک فیصد لیکن نواز شریف کے آخری سال انیس سو تیرانوے میں جب اسے نکالا گیا کیونکہ یہ گروت کم تھی اس کے بعد نکالا گیا یعنی گروت دو اشاریہ ایک فیصد پہ نواز شریف چھوڑ کے گیا جب حکومت سے نکلا جب اس نے استیفہ دیا پھر بے نظیر کی حکومت آئی چھانوے تک وہ پاکستان کی جی ڈی پی کو دوبارہ چھ اش نواز شریف دو اشاریہ ایک پہ چھوڑ کے گیا تیرانوے میں بے نظیر کی حکومت اس کو چھ اشاریہ چھ فیصد پہ لے گئی اب نواز شریف انیس سو نینانوے میں آتا ہے اور ساڑھے چھ فیصد والی جی ڈی پی کو چار اشاریہ دو پہ لے آتا ہے اس سے پہلے حکومت کے شروع میں یہ ایک اشاریہ سات فیصد پہ بھی لے آیا تھا جب اسے حکومت ملتی ہے نائنٹی نائنٹی سیون میں تو جب جب نواز شریف نے حکومت لی ہے وہ جب بھی چھو اور کے گیا ہے ملک میں تباہی کر کے گیا ہے اب جب نواز شریف ملک سے باہر جاتا ہے تو دوہزار چار میں سات اشاریہ سات فیصد دوہزار پانچ میں آٹھ فیصد دوہزار چھے میں پانچ اشاریہ سات فیصد اب دوہزار سات میں نواز شریف ملک واپس آتا ہے تو سات آٹھ میں چار اشاریہ چار فیصد پھر ایک اشاریہ ایک فیصد مزید نیچے آ گیا دوہزار دس میں دو اشاریہ تین فیصد دوہزار گیارہ میں تین اشاریہ دو فیصد پھر یہ پیپل پارٹی کی حکومت میں ہے تو دوزار تیرہ میں زرداری صاحب چھوڑ کے گئے تقریباً چار فیصد کا جی ڈی پی اب نواز شریف اپنی حکومت کے پہلے سال ہی اس کو دوبارہ نیچے لے جاتا ہے تینی شریف چھے فیصد پہ دوزار چودہ دوزار پندرہ دوزار سولہ کو ایک غیبی مدد ملتی ہے اور یہ جی ڈی پی برقرار رہتا ہے اتنا پھر دوزار سولہ میں پنامہ سکینڈل آتا ہے اب نواز شریف دوزار سترہ میں ناہل ہو جاتا ہے جی ڈی پی آپ کا ساڑھے چار رہتا ہے نواز شریف کے دور میں کبھی بھی ترقی نہیں ہوئی جیسے ہی نواز شریف کو نکالا گیا اگلے سال جی ڈی پی آپ کا ہوتا ہے چھے شریعہ ایک فیصد اس دوران کوویڈ آ جاتا ہے جس کا ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھراتے لیکن دوزار انیس کے انڈ میں اور بیس کے شروع میں نواز شریف ملک سے باہر جاتا ہے دوزار اکیس جی ڈی پی ہے پانچ شریعہ آٹھ فیصد دوزار بائیس میں چھے شریعہ دو فیصد دوزار تیس میں نواز شریف دوبارہ ملک واپس آتا ہے حکومت اس کے بھائی کی ہوتی ہے اور جی ڈی پی پھر گر کے زیرو شریعہ دو فیصد پہ آ جاتا ہے اب نواز شریف اسی ملک میں ہے اور جی ڈی پی صرف دو فیصد ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس انیس سو نوے سے لے کر آج تک جب جب نواز شریف اقتدار سے نکلا ہے جی ڈی پی بہتر ہوئے جب جب نواز شریف ملک سے باہر گیا جی ڈی پی بہتر ہوئے مشرف کے دور میں باہر گیا تو کبھی جی ڈی پی سات فیصد سے بڑھا ہے کبھی آٹھ فیصد سے واپس آیا تو تباہی ہونا شروع ہو گئی عمران خان کے دور میں جب یہ باہر گیا تو جی ڈی پی چھے فیصد سے اوپر گیا تو یہ حقیقی آداد و شمار ہیں اور یہ صورتحال ہے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کی تباہی کا حقیقی ذمہ دار کون ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا